بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنے اور بھائی امید کرتے ہیں کہ آپ سب تیاریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائیں اور سدہ آباد رکھیں آن سو میں آپ کو عمل بتاؤں گی یہ ایک کفت نایاب اور اس عمل کے بارے میں میں کچھ یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس کی تسخیرات میں سات فرد آتے ہیں یعنی سات لوگ آتے ہیں ساتوں کی قوتوں کا تو مجھے علم نہیں ہے البتہ بعض کا علم ہے کی ایسی خبر دیتا ہے کہ کس خاندان سے ہے کتنے بھائی ہیں اس کی جیل میں کیا ہے کتنا علم جانتا ہے اس کا پیسہ کہا کہاں ہے وغیرہ وغیرہ دوسرا جو جین آتا ہے یعنی یہ جملاتی عمل ہے اور ان لوگوں کے لئے یہ عمل ہے جو عملیات کی دنیا میں آ چکے ہیں اور کچھ کامیابی وہ حاصل کر چکے ہیں اور دین ان کے قبی اور مضبوط ہیں اور یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے اجازت لینا ضروری ہے اجازت کے بغیر یہ عمل نہ کیے جائے گا تو بتا کر یہ عمل کریں اور انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے اگر آپ یہی ایک عمل کر لیتے ہیں تو پوری زندگی میرا نہیں خیال کہ آپ کو دوبارہ کسی عمل کی ضرورت پڑے گی جو دوسرا جین آتا ہے وہ تمام بیماریوں کا علاج شناخت کرتا ہے یہ طبیب ہے یعنی الخصوص سرائح ساخت الکوہ اور اسیب یعنی لکوہ بیماری سکتان اور بہت سے بیماریوں کے بارے میں اور اسیب وغیرہ کا تمام علاج بہتانی سے کر دیتا ہے یہاں تک کہ اگر کسی کو لائلائج بیماری ہو کینسر ہو یا اللہ کے حکم سے اس بیماری کو بھی ختم کرتا ہے جو یہ علم ہے جو بھی اس میں عزائمت ہے وہ بہت نایاب ہے اور اس کا تلق ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جنات کی جماعت بیٹھی تھی تو ان سے ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھئے گا ایک اور بات بہت آسانی طریقوں سے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں جس جس کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور ایک جن مطلب بھی جیسے کہ ہفتے کس جنات کا عمل ہے یعنی کہ سات جنات کی تصفیرات کا عمل بتایا جا رہا ہے جن میں سے دو کا کام یہ ہے ایک جن جملہ علوم یعنی سنت پایا اکسیر علم خوبی باز اور اکل و دانش کلمات ایسے سکھائے گا جس سے اب تمام انسان کے دماغ کو افراد یعنی کوئی بھی ایسی چوری کتل غارت یا کوئی ایسی چیزیں ہوں گی وہ ایسے الفاظ آپ کو یاد کروائے گا جس کو پڑھنے سے آپ کو وہ سب چیزیں نظر آیا کہیں عجیب و غریب قوتوں کے مالک ہیں کچھ کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے جب آپ علم یا عمل کروگے اس سے بڑھ کر آپ پاؤگے ٹھیک ہے اس میں جو ہے ایک سورے کا عمل ہے یعنی تین سو ایک مرتبہ پڑھی جاتی ہے روزانہ نفل عبادت کے بعد سات دن تک پڑھنی ہے اور سات دن تک تین سو ستانوی مرتبہ عزائمت پڑھی جاتی ہے یعنی کہ تین سو ستانوی مرتبہ عزائمت پڑھی جاتی ہے حاضری کے وقت سات خوش چال اور خوش روح اور اندر کپڑوں میں مبیوز جو جنات ہوتے ہیں انسانوں کے روپ میں حاضر ہوتے ہیں اور پوچھیں گے کہ آپ کیا چاہتے ہیں ہر ایک ایسے ایک ایک تختی آپ کو وہ دیں گے یعنی ایک تختی دیں گے چاہے وہ سونے کی ہو چاہے وہ چاندی کی ہو اور وہ تختی آپ کو دیں گے اپنی سنتے بیان کرے گا یعنی سنتے صفت بیان کرے گا یعنی اپنے بارے میں آپ کو تختی دیتے وقت یہ بات بتائے گا کہ میں اس کام کا عامل ہوں یعنی کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں ان تختیوں کو یعنی کہ نگشتیوں کو جرائی کسی کو بلوائے جا سکتا ہے یعنی اگر آپ اس کا نام لیتے ہیں تالوش یا ترہوش جو ملک عظیم کا مالک ہے وہ فوراً آپ کے پاس حاضر ہوگا ریاستہ کے دعا کا مالک وہی ہے یعنی کہ سب کو ساتھ لے کر چلنے والا وہی ہے آپ نے جب وہ حاضر ہو آپ اس سے بات بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس سے کسی بھی کام کے بارے میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور جو اس کے ساتھ ان کے جو چھوٹے جو ہوتے ہیں علاقے کے یہ جو ان کے غلام ہوتے ہیں ان جنات سے بھی آبائے آسانی بات کر سکتے ہو اپنے ساتھ کبھی بھی ان جنات کو رکھنے کی غلطی نہ کیجئے گا کیونکہ پھر آپ کو خود و پریشانی ہوگی کیونکہ یہ مسلمان جنات ہے کسی کو نقصان کو نہیں پنچا سکتے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی آپ کو تکلیف ہر وقت وہم ہر وقت تو سر میں درد رہنا سر بھاری رہنا جسم میں درد رہنا کس طرح بھی روتا رہے گا ان کو جب بلائجے تو ان کو کہیں تب بھی حاضر ہو ٹھیک ہے خوشبو کا استعمال بہت لازم ہے آپ نے خوشبو پوست خوشخاش کل نار خوشک مقل ارزق کندر سیاہ اور زافران برابر بزنے کر اوٹ کر رکھ لینے ہیں اور وہی جلانے ہیں سب سے پہلے اپنی آپ نے تختی یعنی نقشتی آپ تیار کریں گے سات دن میں سورہ جن پڑھنے کے بعد چاندی کے پترے پر یعنی چاندی کی جو تختی آپ بنائیں گے چھوٹی سی اس پر ترسم لکھیں گے پہلے آپ سات دن سورہ جن پڑھیں ٹھیک ہے سات دن سورہ جن پڑھنے کے بعد چاندی کے پترے پر جو آپ نے جیسے میں نے آپ کو تختی بھلایا تھا جس کو انگشتری بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ تیار کروائیں گے کئی لفظوں سے اس کو پکارا جاتا ہے آپ وہ بھی کر سکتے ہیں تختی آپ بنوائیں گے تو اس میں آپ نے جو تلسم ہے یہ جو سکرین پر چل رہا ہے بہت کل اسی طرح کاغذ پر اتار لیں اور لفظ کر آپ نے جو ہے اس تختی کے اوپر جڑوا کر پہن لینا ہے یعنی کہ ہاتھ میں چائے گلے میں پھر اضائمت پڑھنا شروع کرنی ہے ٹھیک ہے خوشبو ہر وقت روشن آپ کرتے رہیں گے اور تلسم یعنی جو ہے وہ سکرین پر چلا دیا گیا اضائمت بھی ساتھ ہی اس کے سکرین پر چلا دی گئی ہے اسلام تو علیکم یا تلخوش معا اتباعی بحق ازرق یہاں سے لے کے آگے پھر آپ نے پڑھنا ہے بحق حیل قیم اللہ 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 یعنی آپ جب پوری جماعت آئی تھی اوپر جو ہے وہ تمام نام ہے ان جنات کی جو آپ کے پاس خاصی روا کریں گے تو جتنا اچھا آپ کا عمل ہوگا اترین جنات کے جو بہت فائدہ نام ہیں لوگ وہ حاضر ہوا کریں گے ٹھیک ہے آپ ان سے دوستی کریں کوئی غلط بات ان سے نہ کریں ٹھیک ہے دوستی سے ہی میرا نفیل کیس سے بڑھ کر کوئی رشتہ ہے ٹھیک ہے اگر آپ ان کو بھائی سمجھتے ہو دوست سمجھتے ہو تو وہ آپ کا بہت زدہ ساتھ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ بہت پیارا عمل ہے جن لوگوں نے عملیات کے دنیا میں آنا ہے یا قدم رکھ چکے ہیں یا جو عامل ہیں جو عمل کر رہے ہیں آج کل تو ان کے لئے اگر وہ کامیاب ہو چکے ہیں کئی کمنٹ آ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں تو اس وجہ سے اب بڑے عمل کے طرف ہم آ رہے ہیں تاکہ آپ کو چھت سے پیارے پیارے سے بڑے عمل بھی بتائے جائیں جو تصفیرات کے بھی ہیں اس کے بعد بھی آپ کو حاضرات کے بہت شکیل لوگ ہیں خواتین خاص کر ہیں کیونکہ یہ چینل خواتین کی بنیاد پر رکھا گیا تھا تو اس میں آسانی اور کامیابی زیادہ ہوتی ہے آپ کو حاضرات کے عمل بھی بتائے جائیں گے بہت سے پرمائش کی گئی ہے کہ ہمیں پیارے پیارے سے حاضرات کا عمل بھی بتائے جائیں اور سیاہی بنانے کے طریقے بھی ہم کو بتائے جائیں وہ بھی آپ کو تفصیلا بتائے جائیں گے اس میں سیاہی کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ یہ عمل آپ خود کرو گے اس میں آپ ہی کے لئے فائدہ ہے اسے کی طرح اجازت چاہتی ہو اپنا بہت صدا کیا لکھئے گا دعا میں یاد رکھے گا جتنی بھی ہدایات ہیں وہ آپ کو بتا دی گئی ہیں وہ آپ نے جو ہے ضرور سننی ہے وہ آپ نے ضرور سننی ہے جتنی بھی ہدایات آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے اس میں کسی قسم کی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی ٹکہ اور اگر بھی اسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو آپ ہم سے ضرور بات کر سکتے ہیں اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں سا دن سورج جن پڑھنے کے بعد اس چاندی کے پتری پر جو آپ نے تلے سے لکھ رہا ہے سورج جن پڑھنی کتنی ہے تین سو ایک مرتبہ پڑھنی ہے روزانہ وقت کی پبندی کیجئے گا عشاء کے وقت پڑھ لیں یا پھر جو ہے آپ نے حجت کی ٹائم پڑھ سکتے عشاء کے ٹائم پڑھ سکتے ہندیرے میں پڑھیں ٹھیک ہے اور چراغ پاس روشن کر لیں یا پھر زیرو کا بلک روشن ہو نمبر ایک نمبر دو حسار لازم قائم کریں وہ تفصیل جو ہے ہدایات کے ساتھ یہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی اس کو بھی بھر سے سن لیجئے گا کیا کیا تفصیلات ہیں اسی نیزہ اجازہ جاتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا جمعہ میں یاد رکھیے گا لائک کریں شیئر کریں کمٹس کریں اگل کسی بات کے سامنی آتی تو ضرور پوچھیں اگل آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو اجازت دینا ضروری ہے ہمیں بتا کر یہ عمل کر تاکہ آپ کو بتا دیا جائے گے اگر آپ پہلے یہ عمل کر چکے ہیں یا آپ دوبارہ کرنا چاہتے ہیں تو آیا آپ کتنی عملیات میں کامیہ ہوئے ہیں پھر ہم آپ کو اجازت دیں گے اس عمل کی ورنہ پھر سور سمجھ کر ہی آپ کو بتایا جائے گا اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ پاکہ آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور لائک کریں شیئر کریں اور سننے والوں کے پر لازم ہے کہ ہماری چینل کو سسکرائب لازم کریں اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی